ہلو ارون کیسے بسوئے لوگ میں نے نمیلی آج ہے اور آپ دیکھنے کے امیدوں کو اس ہم کیلے جارے ہیں جیٹی فیر لائف موڈ آج کے اپیسوڈ میں فائنلی جمی کی شادی ہونے والی ہے گائز اور اس کی لیلہ میں نے گاڑی بھی سجوائی ہے روز روز فینٹم میں نے تیار کروائی ہے جمی کے لیے اور جو کہ گائز کافی زیادہ پیاری لگ گیا ہے چیک کر رہے ہو آپ مطلب کہ بھائی تیار ہو گی نا یار اس کی لک کی بہت اچھی لگ گیا کیا ویسے تیار ہونے سے پہلے بھی اچھی تھی لیکن تیار ہونے کے بعد بھی زیادہ زبردست لگ رہی ہے فیسے نا یہ والی میں نے تیار میں نے خود نہیں کی ہے میں نے عرشت سے کروائی تھی پہلے میں اس کے پاس سنٹو ڈی سی لے کے گیا تھا اور پھر میں نے اس کو کہا بھائی فینٹم تیار کروا دیا تو عرشت بھائی تم نے نا وی آئی پی کر دیا بھائی کار جی مائیکل بھائی جمی کی شادی تھی نا تو میں نے کہا کوئی کمیں نہیں ہونے شہی ہے فل بہترین سا کام ہونا شہی ہے آ چل ٹھیک ہے اچھی بات ہے تو میں بتواتم کب نکلنا ٹھیک ہے تو کہ اس بیسی جو ہے نا کار تو کافی زیادہ زبردستہ اور اس کار کے لیے نا میں نے ایک ڈرائیور بھی بلایا کیونکہ اب شادی پہ میں خود تو نہیں گاڑی چلا کے لے کے جاؤں گا نا تو اس کے لیے میں نے ڈرائیور بھی بلایا اور یا یہ ڈرائیور بھی مجھے لگتا ہے چائنے سے آیا کیونکہ یہ والا بندہ نا مجھے چینی لگ رہا ہے یہ دیکھ رہے ہو چینی بندہ کافی پروفیشنل ڈرائیور ہے بھائی کافی اچھی ڈرائیورنگ کرے گا لیکن یار فیانٹم جو لوک آ رہیے نا اس کی یہ جو میری پہلی بلو کلر کے فیانٹم تھی نا یہ وہی والی فیانٹم ہے اس کو پہلے ہم نے بلیک کلر کیا اور اس کے بعد ہم نے یہ والی کار تیار کیا جو کیا زبردست لگ رہی ہے مجھے تو دیکھ رہے ہو نمبر پلیٹ پہ گیم آئی بھی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو خیر ابھی ہم چلتے ہیں جمی کے برات لے کے لیکن ابھی سین یہ ہے کہ میں انتظار کروں دو بندوں کا ایک فرینکلین اور اس کے چچے کا انتظار کروں جو کی پروٹوکول لینے گیا ہے اس کار کے پیچھے جو پروٹوکول چلے گا وہ والا پروٹوکول لینے کے لئے گیا ہے ٹھیک ہے اور جمی اندر نہ تیار ہو رہا ہے جمی جلدی سے آجے نا تو پھر ہم شادی پہ بھی جلتے ہیں تو دوستو کیسے ہوئے آپ سبھی لوگ آج تو ہے نا بھائی کی شادی اور آج نا ہم صحیح تیار وغیرہ وغیرہ ہیں خیر اچھا تو میں روزانہ لگتا ہوں یہ تو مجھے پتا ہے لیکن آج کیسے لگ رہا ہوں آپ لوگ نے مجھے کمٹ سکتے ہیں ضرور بتانا ہے کیونکہ آج ہے نا بھائی کی شادی اور ابھی ہم جب برات لے کے جائیں گے نا تو اس پہ بھی صحیح شش کے وغیرہ مارنے پڑیں گے ہمیں تو خیر ابھی جلدی سے نکل جاتے ہیں یہ نا لیٹ ہو جائے تو برات ہی میری نا کینسل ہو جائے نا تو برات کینسل ہو جائے تو ایسا تو کسین ہونے نہیں دینا نا جلدی سے نکلتے ہیں برات کے لیے بارے تو تو گئیس فرینکلین کا مجھے میسج آیا کہ وہ پروٹوکول لے کے نا مینچنگ کی طرف پہنچنے والا ہے چل کو چل کے دیکھتے ہیں کتنا دور رہ گیا وہ کب تک پہنچے گا تو خیر نا میں نے اس کو کہا تھا کہ کوئی دس ایک گاڑیاں ہونی چاہیے پروٹوکول کے پیچھے جو چلیں گی جمی کے کار کے پیچھے جو چلیں گی نا دس ایک گاڑیاں ہونی چاہیے اور الگ الگ موڈرگی ہونی چاہیے ہیں پتہ نہیں دیکھتے ہیں وہ کونکونسی گاڑیاں لے کے آیا ہوگا لیکن سب کچھ تیاری بغیرہ تو ہو گیا بس جمی تیار ہو جائے نا تو پھر ہم نکلتے ہیں شادی کے لیے اور یار شوٹس بغیرہ بھی لیں گے ہم پروٹوکول کے جس نے ہم نے پہلے ایک دفعہ لیا تھے 23rd مارچ میں بھائی بھائی پہنچ گیا وہ تو کونکونسی گاڑے لے کے آیا پہلے یہ دیکھنا پڑے گا مجھے بھائی اس نے صحیح کام کیا ہو یار مجھے بھرکی نہ پڑے دوبارہ چکر نہ لگنا پڑے ہاں فرنکلین کام ہو کے آیا ہاں یارا تیرا کام ہو کے چیک کر لے بھائی ساری گاڑیاں آ چکی ہیں میں سے کوئی کمی پیش ہو تو بتا دے میں دوبارہ چکر نکالوں گا لیکن کام تیرا بڑا مشکل تھا بھائی ابھی یار تیرا بہت شکریہ یار یہ بہت امپورڈٹ کام تھا لیکن گاڑیاں لے کے کونکونسی آیا ہے تو ایل ایکس 570 پہلے چل یہ تو چلے گی اور یہ وی ایٹ بھی چلے گی وی ایٹ بھی صحیح ہے اور ایل ایکس 570 بھی صحیح ہے اور رینج روبر ہے میں کہہ سی ہے تو تین گاڑیوں کا موڈل صحیح ہے اور یار ویسے گاڑیاں ٹوٹل ہیں کتنی ٹوٹل گاڑیاں کتنی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ گاڑیاں ٹھیک ہے تو آٹھ گاڑیاں میرے کہہ سی ہے چل چل کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں ہے بھائی آٹھ گاڑیاں ہی چلیں گی اب یہ چچا وہاں سے اتر رہا بھائی آٹھا ماکر بھائی موڈ مبارک ہو یار بچے کی ہاں یار خیر مبارک تم کو بھی خیر مبارک اچھا تم تیار نہیں ہوئی بھی تک آٹھا یار یہ گاڑیوں کو چکر میں لگا جیتا اپنا تیار کہاں ہونا ہے تو فرنکلین یار تم لوگ جا کے پہلے جلدی سے تیار ہو جائے جلدی سے تیار ہو جائے سارے کام ہو گئے ہاں سارے کام ہو گئے ہاں ہاں سارے کام ہو گئے بچ جا کے تم لوگ تیار ہو جائے اور جمی بھی تیار ہو رہے اندر پھر نکلتے ہیں ہم شورٹس وغیر بھی لینے ہاں ہاں چل ٹھیک ہے یار میں تیار ہو کے آیا پھر ہاں جلدی سے جا اور جلدی سے آب واپس ہاں ہاں آجا چچا روی تیار ہونے چلیں یار کام وغیرہ تو گاڑیوں وغیرہ نے خوار کروا دیا یار آب ایجا بھائی کتنا دور آگیا یہ چچا بھی عجیب ہے بھائی وہاں بھی جا کے بھی بتمیزک آیا تھا آج میں نے یار کی شادی ہے یار کی شادی کا ہے میری شادی ہے وہ بھی گانہ نہیں مللا جو ابھے بھائی فینٹم تیار کرا گیا پاپا نے اور بھائی کتی پیاری لگ گیا یار پاپا نے اپنی فینٹم میرے گیاس پاپا کی فینٹم نہیں ہے یار پاپا کی فینٹم تو بلو پہ رہتی تھی یہ بلیک کلر میں ملے گا پاپا نے نئی لیا بھائی گفت کرنے میں کرنے کے لئے لی ہوگی بھائی لیکن ایڈ میں بھائی پیچھے تو گیم آئی لگا بھائی یہ بھائی نہیں دے سکتے بھائی مجھے لیکن جو بات ہے پاپا نے تیار کروائی نا یہی بہت ہے بھائی سب اس میں ہم جائیں گے ٹھیک ہے اور ابھی میرے گیالتے پاپا نے پروٹوکول بھی منگوانا ہے اس کے پیسے جو جائے گا بھائی پاپا نے مجھے سارا چیز بتائی تھی لیکن یا فانٹم کرنے بھی تاتا پاپا سینٹو ڈی سی لے گئے گئے لیکن ہے کہاں پر یہ کال کرنی پڑے گی پاپا کو تو گئی سب تیاریاں ہو گئیں یہ جمی کا پروٹوکول بھی آگیا اور جمی کی کار بھی تیار ہو گیا بس جمی نے تیار ہونا ہے اور پھر ہم نے نکلنا ہے ٹھیک ہے اب جو ہے نا یہ دیکھو یا آٹھ گاڑیاں کو پروٹوکول میرے خیال سے تو صحیح ہے یا دس گاڑیاں بہت زیادہ ہو جاتی آٹھ گاڑیاں بھی چلیں گی یا اتنا لمبا بھی پروٹوکول نہیں شاہی ہے پی ایم تھوڑی جا رہا ہے جمی کی شادی ہے تو بس آٹھ گاڑیاں بھی بہت ہی ہیں بس جمی کو کہتا ہوں یا جلدے سے تیار ہو کے آئے پھر ہم نکلیں ارے بلکہ یہ تو بھائیر ہی کھڑا ہوا یار چلو شکر ہے جمی تیار ہو گیا بس فرانکلین اور چچا آج جانا ارے بابا مجھے بتاؤ یہ فینٹم میرے لئے تیار کروائی ہے نا ابھے تیری شادی تو تیرے لئے تیار کروں گا بھئی اپنے لئے تھوڑی تیار کروں گا اچھا ویسے مجھے بتاؤ تو جب پسند بھی آئی ہے کی نہیں یا بابا پسند آئی ہے میں کیا تو بہترین کام ہو گیا بہت اچھی لگ رہی ہے اچھا ایک بات تو بتاؤ ہاں پوچھ یہ وہی والی فینٹم ہے نا پرانی والی فینٹم ہے نا آپ کی ابھے ہاں پرانی والی فینٹم ہے پہلا میں نے اس کو کلر چینج کروائی ہے اس کا ٹھیک ہے بلیک کلر کروائی ہے اور پھر میں نے تیار کروائی ہے یا اچھت سے تیارے کروائی ہے اچھت کے شکریہ کر دوں یا بابا بہت بہترین ہو گیا یا کام آپ کا تو اچھا پروٹوکول آ گیا کی نہیں آیا ابھے سب کچھ تیار ہے بس تیری تیری کمیتھی بھائی آج ہو چچا یا چلیں کافی دیر لگا دیتے تم آرے یا فاروق میں نے کہاں ڈیر لگایا یا شاڑی بے جارے ہیں ٹیار رہنا چاہیے بندے کو آو یا چچا یہ تو یہیں کھڑے ہوئے ہیں آو مائیکل چلیں پھر ہاں تیار ہوگے تم لوگ یا بہت بہترین لگ رہا فرینگلین تو تو یا ٹھینکیو یا تو بھی اچھا لگ رہا ہے ہاں یا وہ تمہیں ہوئی اچھا تو چلو جب سارے تیار ہوگے تو نکلتے ہیں کس بات کا انتظار کر رہے ہیں ہاں یا نکلتے ہیں چھا مجھے بتا بھی جائیں گے کیسے یا جائیں گے کیسے ہم سب لوگ یا ایک سین کرتے ہیں دیکھ میں تو جمی اور ڈرائیورنا فینٹم میں چلیں گے پھر آتے ہوئے کرنا دیکھ لیں گے ٹھیک ہے ابھی مسئلہ صرف چچا کا اور میرے دوست کا اس کا کیا کرنا ہے یا اس کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہاں یا اس کا کر لیتے ہیں پہلے جمی تجھے مبارک ہو یا تیری شادی ہو رہی ہے ہاں خیار مبارک سینگرین بھائی خیار مبارک ہاں چال خوش رہا ہے تو مایکل میری بہت سون جار دیکھ سین یہ ہے کہ ہم لوگ گاڑی میں چلے جاتے ہیں چچا کے پاس بائک ہے چچا اور تیرا دوست بائک پہ چلے جائیں گے تو ایزی ہے یہ والا کام صحیح نہیں ہو گیا ہاں یا یہ والا ایزی کام ہو سکتا ہے دیکھ ہم لوگ بائک گاڑی میں چلے جاتے ہیں چچا اور وہ ارشد بائک پہ چلے جائیں گے خیار میں ڈرائیور کو کہہ دیتا ہوں کہ ڈرائیور نہ سب کچھ ریڈی وغیرہ کرے پروٹوکول تو گاہ یا ہم لوگ نکلنے لگے ٹھیک ہے آپ گاڑی نکال کے بھائیٹ چلو پروٹوکول سب کچھ ریڈی وغیرہ کرو ٹھیک ہے تو پھر ہم نکلتے ہیں ٹھیک ہے جی بھس آپ جیسے آپ گاہ یار اور یار صحیح اتنا ڈرائیورنگ کرنا ہے ٹھیک ہے وہاں پر ہمیں شورٹ وغیرہ بھی لینے ہیں تو ایزی ڈرائیورنگ کرنا ہے ٹھیک ہے آہ بے فکر ہو جائیں یار آپ نے ڈرائیور صحیح چھونا ہے چلو پھر جلدی سے ریڈی کرو تو گاہیس پروٹوکول وغیرہ ریڈی ہو جائے کہ چلو آگر جو باہر چلیں آجو سالہ میرے پیچھے تو گاہیس جب تک میں میں پروٹوکول وغیرہ ریڈی ہو ہوتا ہے تو میں آپ سے باد ملوں ٹھیک ہے تو گاہیس سب کچھ سین سیٹ ہے میں فرنگلین اور جیمی اس کار میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا ارشد اور چچا کی جگہ نہیں بڑھنی تھی تو وہ سب سے پیچھے بائیک پہ آئیں گے اور ہم لوگ اس کار میں جائیں گے تو چلے جیمی ہاں باپا چلو یار میں تو تیار ہوں تو چلو یار چلاؤ ایزی ہو کے کار ٹھیک ہے گاہیس ہم لوگ پہلے نا تو سب سے پہلے ہم نے شورٹس لینے ٹھیک ہے یاد رکھنا بھائی ہم نے سب سے پہلے شورٹس لینے اور پھر ہم نے حال جانا ٹھیک ہے ہاں بے فکر ہو جائے صاحب آپ کو میں شورٹس اس سے دلا دوں گا بے فکر ہو جائے ہاں تو چلو یہ بیس سین ہو گیا ابھی نہیں لینے ٹھیک ہے ابھی آپ جب سیدھی روڈ پہ جاؤں گے نا تب لینے ٹھیک ہے ہاں بے فکر ہو جائے صاحب بے فکر ہو جائے یاد انکل کوئی تھوڑا سا گانے ہی لگا دو یار شادی والے گانے لگا دو ابھی جمی ابھی نہیں ہے یار میں تو جنر باد میں جا گیا نا گانے وغیرہ صحیح زیادہ سنا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی یہ بھلے سین نہیں کرنا بسے جمی تو خوش تو آنا شادی سے ابھی تو خوشی کی بات کر رہا ابھی جمی کا بات سنچا رہا کہ وہ گاڑی کے اوپر بیٹ جائے خوشی کے مارے تو کیسی بات کر رہا فرنکلین ہاں فرنکلین بھائی میں خوش ہوں شادی سے یار مجھے شادی سے کوئی مسئلہ نہیں میں خوش ہوں میں تو باپا کو کہہ رہا تھا پہلے شادی کراتے تھے لیکن باپا نے لیڈ کر دیا ابھی اب قرار ہوں نا اب صحیح ہے نا سین سب کچھ سیٹ جا رہا ہے نا ابھی تک کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا نا تری شادی میں سب کچھ صحیح ہے ابھی تو آگے چیک کے دیکھ بھائی انہوں نے حال کیسا سلجایا بھائی اور میں کل چیک کر کے آیا تھا جیمی اتنا بہترین انہوں نے سیٹ اپ بنایا مارا بہت اوپی لگ رہا تھا مجھے ارے باپا مجھے بھی ساتھ دے کے چلتے نا آپ اکیلے کے لئے نکل گئے ابھی تو کتھائیں نہیں میں اکیلا تھا گھر پہ میں نے کہا بھائی چلو اسی طرح چلے جاتے ہیں مجھے 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 پس مجھے موسیقی موسیقی ہاں تو جمی شورٹس لے لی ہیں دیرے ٹھیک ہے تو گھر جا کے چیک کر لیں ویسے نہ وہاں پہ جا کے فرنکلین یار تو نے ڈانس وغیرہ کرنا ہے ٹھیک ہے آرے یار مائکل فکرین اگر تو دیکھ وغیرہ کیسا ڈانس کروں گا فل محور بنا دوں گا ویسے چچا نے وہاں پہ صحیح محور بنا گے رکھنا مجھے یقین ہے چچا پہ ابے ہاں وہ تو کرے گا کرے گا اور عرشت سے بھی ڈانس کروائیں گا یار تو عرشت چیک کریں بھئی کیا ناشتہ ہے وہ بندہ آجا بھاجے کہاں جانا ہے ابھی یار یہ رائٹ پہ دیکھو نا یار یہ یہاں پر جان لائٹے آرہی نا میرے جان سے یہ والا روگوں ہے ان کا ان کا گھر نا یہ والا ٹھیک ہے تو اس طرف جانا ٹھیک ہے آہ بھاجے میں لے جاتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھا کہ یہ کام پر جانا آہ تو بس یار یہ لائٹے ہیں نا جان جان لائٹے آرہی نا وہاں با چلے جاؤ تم لوگ پہنچ جاؤ گئے آہ بھاجم 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 محسیج آیا وہ پہنچ گئے چلو آہ جو بھلات آگئی ہے بھائی ملکے جائیں ان سے ہاں چلیں 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 دیکھ کے آتے ہیں ان کو آہ جو میرا بیش ہے شابش میرے بیٹو آسی ناستے دانا ٹھیک ہے ڈھولے ڈھولے کی انٹری ہوگئے تو بیٹرین سے رانچ کرنا ٹھیک ہے آپ نے آپ پیس کر دینا کریں انکل آپ ہاں بس ربتر سارا سینس صحیح ہے تو کچھ کمی تو نہیں رہ گیا سب کچھ سیٹ جا رہا ہے بیٹا جلدی آجو بیگم بھراد آگئے ان سے ملنا میں نے ایک منٹ ایک منٹ یار میں اوپر سے کہاں چلا گیا نیچے سے جانا تھا میں نے اور یہ بیگم کہاں رہ گیا بیگم جلدی آؤ وہ لوگ گیٹ پہ پہنچ گیا جلدی سے ملنا مانے ان سے لیٹ نہ ہو جائے ہاں بس سائیڈ پہ لگا دے نا گیٹ کے آگئے نہیں لگا نا بس یہیں کی سائیڈ پہ لگا دو آپ بے فکر ہو جانستاد آپ بے فکر ہو جان ارے پاپا یہاں پہ تو پہلے سی انہوں نے مول شروع کیا گا یہ پہلے پہلے پہنچ گیا ہم سے ابے ہاں مجھے لگتا بھئی ارشد پہلے پہنچ گیا ہوگا اور اس نے ابھی سے شروع کروا دیا چل جلدی سے اتر تنہیں ناشنا نہیں ہے میں پہلے پتا دوں ارے پاپا آؤ تو صحیح چیک تو کرتے ہیں کافی مزہ ہا رہا بھئی یہاں پر تو ابے آئے جلدی سے ابے یہ لیسٹر کو چیک کرو یہ لیسٹر یہ مرے لیسٹر کو چیک کرو اس کی ٹانگ خراب ہے لیکن ناش پورا رہا ہے یہ یہاں پر اور یہاں پر چچا بھی اپنا مگن میں ہوئے ارے میکر بھئی آؤ نا آپ بھی جوائن کرو میں ابے تم لوگ کرو کرو ہم لوگ جوائن کرتے ہیں آئے پاپا آؤ نا یار سارے کرو تم لوگ بھی موسکتا 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 آؤ بھئی آؤ بھئی آؤ بھئی جو مل کے آئے ہیں آرے بھئی ایم نا تو مہور بنا دیا بھئی یہاں پہ تو مارکل بھائی مراکل بھائی یا آئے مراکل بھائی ن Lords میں آئے مراکل بھائی اورو مارکل بھائی باش رہا آرCh Señ OK آرے کیا حال ہے ومرکل بھائی مرنم لددوس سوچ میرے ملی ہفتική وایواواواواواواواواواواوا وایواواواوا ہاں مگر بھئی یہ تو کچھ بھی نہیں اندر چلیں یار اندر چلیں دھولے دھولنگ کی انٹری ہونی ہے اندر چلیں ہاں میں جمی کو کہہ دوں جمی ہاں جلدی سے آجا بھئی اندر چلتے دھولے دھولنگ کی انٹری ہے جلدی آجا ہاں بھئی آجا آرہوں آرہوں بس آرہوں ہاں جمی چھوڑو یار ان لوگوں کو یہ لوگ خوش ہیں تم چلو سیدھی طرح اب بھر نیل دیکھو تو سہی ایسی کون ناشتہ یار دوسروں کے شادی میں اپنی شادی ہو تو پھر بندہ کہے اچھا رکو رکو یہی پر رکو جمی رک جاؤ تصویر کھینچنا رک جاؤ اچھا رک گیا بھائی رک گیا ہاں بھئی اچھی سے تصویر کھینچنا ہمارے پوری فیس بک پہ دالنے میں نے پروفائل پکچر بنانے ہیں پاپی جمی خموش ہو جو یار لو بھائی جپ ہو گیا بس کر دے بھائی کتنی کھینچے گا چلو چلیں اسلام علیکم باپا بہت اسلام جمی بہت پیارا لگ رہا تو تو ہاں باپا ٹھینکیو ٹھینکیو ہاں بہت پیارے لگ رہا تم دونوں اچھا انتے بھی ملو کیسے انکل آپ یار میں تو بڑا فیٹ ہوں یار بہت پیارے لگ رہا ماشا اللہ بہت پیارے لگ رہا اچھا چلو سٹیج پہ چلو یار سٹیج پہ چلو باپا جائیں سٹیج پہ ہاں جمی یار تمہارے ہی سٹیجے چلو جاؤ سٹیج پہ بیٹھو تم لوگ ہاں باپا چلتے ہیں یار بس کر دے کتی تصویریں کھینچے گا کب سے آیا ہوں دب سے تصویریں کھینچ رہا ابو یار جمی ایسا نہیں کہتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں انپر بس ہم لوگ دولے دولے میں بیٹھنے کیلئے آئے ہیں چلو یار پہلے تم بیٹھ لے نہیں جمی پہلے تم بیٹھو تو گائز ابھی تک تو کوئی مسئلہ بغیرہ نہیں ہوا سب کچھ صحیح جا رہا ہے شادی میں فرینکلین فرینکلین میلی بات سن ابے سب کچھ صحیح ہے نا کوئی بھی کسی چیس کی کمی بغیرہ تو نہیں ہے نا نہیں بہتر بھائی کسی چیس کی کمی نہیں ہے اچھا تو مجھے پتا بھائی وہ شادی وہ نکہ پڑھانے والا کام پر رہ گیا ابے مین کام تو بھول گے جلدی سے اس کو بلا لے کام پر رہ گیا وہ ابے مین کام تو بھول گے جلدی سے اس کو بلا تو تک میں جمی کو دیکھ لوں ہاں کر رہا ہوں کر رہا ہوں یار یہ بھی نا عجیب ہی بندہ ہے ابے جمی تو ایسے کیوں بیٹھا بھائی کیا ہو گیا تجھے ایرے باپا یار اتنے ساتھ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں بھائی گھور رہے ہیں مجھے ابے شادی میں آیا ہے نا تیری تو دھولا ہے نا تو چھوڑ دے بس تصویر کھنچوا اور ایزی رہے بھوک بھوک بھی لگیا مجھے جلدی سے کھانا کھلوائیں ابے وہ نکا پڑھوانے والے کو لے کے گیا نکا جیسی ہو جاتا ہے نا بیسی کھانا بھوک بھی کھول دیتے ہیں بے فگر ہو جا اور ہاں کم کھائیں ٹھیک ہے انسانوں کی طرح کھائیں ابے بھوک بھوک لگ رہی ہے جلدی سے کھانا لے کے آئے اچھا چل روک جب بھی 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 نکا پڑھوانے والاہ رہا ہے نا تو جب نکا ہو جائے گے نا تب کھانا وگرہ کھلے گا تو تینشن نا لے تو جلدی سے جب فرنکلین کھال وگرہ کر گیا اس کو جلدی سے بلا گے لے گیا اس کو ہاں مائیکل بھے ابھی کرتا ہوں ابھی کرتا ہوں ابھی آ جاتا وہ یار ایک مین کام میں بھول گیا یار کیسے بھول سکتا ہوں مائن ابے ایک ناٹی ایک ناٹی کلے ہاں مائیکل بھے کر رہوں کر رہا ہوں کر رہا ہوں میں نے کیمرے پر اس بات کرنی تھی مائکل بھائی آو گے اب کہاں پر رہ گیا تو یار یہ کٹے بھی آن راستہ میں یہ مجھے پک کر لہا مجھے راستہ نہیں پتا لگ رہا اچھا کہاں پر رہا آپ کہاں پر مجھے بتائیں یار یہ میرے خیال سے میں یہاں پر کھڑا ہوں گے جو جم جم کیمسٹ نہیں ہے اس کے شامرے کھڑا ہوں یار لینے آئے مجھے چلو میں آ رہا ہوں یار میمل بھائی وہ کہا رہا ہے یار راستہ میں پٹے ہیں اور goat میں انہوں رہائی نہیں ملنا آپ کا اپی اب یار پھر کونڈ لے نی جائے پا اس کو MRHAHAHAHAHAHA مگر بھائی میں رش明 کو کہتے ہیں یار رشعر چلا جائے Woah جلدی سے کہاں پر کیایا نے اس کو ابww اللہ کو ابھی کام پر کیا ہے اورشdestر کو ارشد یہ رہی آئے ارشد میری Bus ہے اورشد میری bus ہے ابhair جلدی آجار تری سے کام جلدی آجار امیہ کا مقی پر بلایا میں نے اس کو آپ تینشر نہ لے آبے یار ان کو کیا کام ہو گیا میرے سے پسر نہیں چلو جل کے دیکھ سیں کیا کام ہے جی فرانگلی اپے میں کیوں ہوم رہا ہوں یار مجھے چکر آدم بھوک کے ہمارے یہ کھانا بھی نہیں کھول ہاں مفرانگلی بھائی کیا گئے ہوا ابے یار اس کو پھر لے کا پھر لے کے آنا وہ نکڑ بھائی کھڑا بھائی جا کے اس کو لے آ بھائی پلیز یار ملوانی ہو گی تھی فرانٹرین بھائی میرے پاس تو کار ہی نہیں ہے آبے وہ بائیک کہاں گیا چچا ہے جس پر آبے وہ تو وہی لے کے چلے گا بتا نہیں کہاں نکلے گا لے کے چلے گا مجھے یہاں پر اتار دیا اور خود بتا نہیں کہاں چلے گا آبے یار ایک تو یہ بھی بتا نہیں کہاں چلا جاتا ہے اب میں اس کو کار کروں جے مانگا بھائی کیا ہو گیا یار کیا چاہیے یار وہ نکہ پڑھوانے والا نکڑ پر کھڑا بھائی اس کو لے کے پک کرنا ہے بھائی کوئی کار بغیرہ ہی نہیں ہمارے پاس اچھے تو میری لے جائے نا بھائی میری کار لے جائے اچھا کریں بھائی کھڑی بھی وہاں پر کوئی بھی کار لے کے چلے جائے آپ لوگ آپ نے نکڑ پر جوٹ جانا چلو یار بہت زیادہ مربانی یار تمہارے ٹھیک ہے تو کوئی سے بھی لے جائے کار ہاں ہاں کوئی بھی لے جائے بھائی اپنی کار ہے اپنی کار سمجھ کے لے جائے بھائی جا کے اس کو لے کے جا کے جلدی سے نکڑ جائے یار چلے میں لے تو میں لے تو اچھے تو بہا فیر میں لے اس کو اور معیل فرمی لیہ RESOUR اندا جالنا ایک necess também اور ویسہ مجھ تو سمجھے جنے آرہا ہیں چچا کہاں چلا گیا بھائی 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 کے اِس کو شاہدی میں جانے کے اتنا شوقتال لیکن قاڑیاں چکرے رو بھائی ایکس ایکس بڑیا گاڑیا بھائی یہ انہیں پیالی لگ رہے ہیں یہ پیالی لگ رئی یار سائی گھر دونیا مائیکل بھائی نے بھی یار صحیح گرب جمعہ جمعہ کے لئے اتنی زیادہ کارس پڑھے گیا یار سپیکر لگا کیا انتر پتہ نہیں کیا چیز ہے بھائی مجھے آنسا تو سپیکر ہی ہے شاید لیکن یار کار چک کرو بھائی ایک سے کالا بار پڑھے گیا میرے خاصے وہی بھلی لے جائے تھے پہلی بھلی جو کار چکیے نا وہی بھلی لے کے جاؤں گا یار وہ کچھ الگر ہی تھی مجھے یہ بھلی لے کے چلتے ہیں اورے بھائی بیٹھتے ہی مزا آگے بھائی اچھا یہ پتہ نہیں ایک تو یہ بھی کہاں کھڑا بھائی مجھے کہنا نکڑ پہ کھڑا بھائی گلی کے نکڑ پہ کھڑا بھائی گلی کے نکڑ پہ کھڑا بھائی یہاں پر بھی آجا لیکن یار اس کو لے کے جانا پڑے گا بھائی ایک تو چچا کو میں آگے کال کرتا ہوں یار چچا بھی فضول ڈرامے لگاتا ہے ایمی بیزر کرا دے گا بھائی یہ ان کے نئے گھر میں ابھی یا تو دھولن کی ماں کھڑ گیا انٹی یہاں کیا کر رہے ہیں آپ یار کچھ نے بیٹھا بھائی تو ویسی نا میں تھنڈی آبا لینے آئی تھی چلے چلے دیئے گا لینے تھنڈی آبا لینے ابھی انٹی سیکرٹ پی دی تھی بھائی یار یہ دیکھو ذرا بھائی شادی والے گھر میں سیکرٹ پی دی ہے لیکن جمی کو پروٹوکول بھائی میں کہا تو مزا آگیا بھائی مایکل بھائی نے جو کام کیا نا بھائی پروٹوکول کا بڑا فٹس ہی نا بھائی لیکن یہ کاؤں کھڑا بھائی نکڑ پہ کہہ رہا تھا میں نکڑ پہ کھڑا بھاؤں نکڑ پہ تو نہیں ہے کہاں ہیں یہ بھی نہیں ہے اچھا یہ رہی رہا ابھی ہاں ہاں آگے ہاں آگے ہاں جائے چل دی ایسے آجا ابھی آنا ہاں آگیا آگیا یار بسے نہ ہوا کریں آپ ابھی یہ گھر تو یہ ولی گلی تھی ہاں مجھے پتا تھا پہمین نے دوسری ولی گلی میں مڑ گیا میں ماں پہ جا کے دیکھتا میں نے کہا یہاں شادی نہیں ہو رہی تو پھر میں واپس میں گلیم کے نکڑ پہ آگیا وہ کتے بھی بہت زیادہ ہیں اور یہاں پر بہت زیادہ کتے ہیں میرا تو کیوں نہیں ہوں گا میں یہاں پر چلو کوئی نہیں ہاں گاڑی میں لگی کہ آ رہو نا کوئی بات نہیں ہوتی ابھی یہ اینٹی سیکرٹ پی رہی ہیں ابھی یہ دھولن کی ماں پاگل تو نہیں ہو گیا آپ بھی مجھے مول بھی نہیں لگ رہے بس آپ نکہ پڑھاتے ہیں ہاں ہاں نکہ پڑھائیں اب جتنے نکہ پڑھائیں ایک کی بھی طلاق نہیں ہوئی ہے سب کی ابھی تک بنی ہوئی ہے چلو جلے بس ٹھیک ہے ہمارا بھی نکہ پڑھاتے ہیں اور ہماری بھی بنی نہیں چاہے ٹھیک ہے ہاں میں فکر ہی نہیں ہوں مجھے میرے سے نکہ پڑھائیں گے کبھی نہیں ٹوٹے گی شادی ہاں بس آجے ہاں جلدی سے آجے جلدی سے آجے دیر ہو رہی ہے ہاں آرم آرم چلو بھائی بھولی بھی آگیا یہاں پہ نکہ بھی ہو جائے گا اس کے بعد کھانا مگرہ کھلے گا تو کھانے والا بھی کھائیں گے آرم گے ایک تو یہاں سے آتے ہیں وہ بھی فیلنگ آتی ہے بھائی ہاں فرنگلنگ کیا بھائی بن آگیا وہ ہاں میکل بھائی آگیا بھائی میں بڑے مشکل سے لے گیا اس کو چل کوئی نہیں کہاں پر رہا وہ یار میکل بھائی یہیں گئی تھا کہاں چلا گیا چل ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں اب ایک کہاں پر رہ گئے تھے یار آپ اتنی دیل لگا دیا یار بھائی جن یہاں پر اتنا در کتے تھے اور پیسے بھی مجھے گھر نہیں ملا تھا آپ کا چلے آجے بھائی چھوڑے بہت زیادہ لیٹ ہوگے جلدی سے آجے نکہ پڑھانا جلدی آجے ہاں چلو تو بھائی جن وہ آگیا بھائی نکہ پڑھائیں بسم اللہ کریں بسم اللہ کریں چلے تو یار ابھی میں جمی کو بتا دے دوں یار وہ آگیا تو جمی ابھی تیرا نکہ ہونے والا ٹھیک ہے تو ایزی دینا ٹھیک ہے یار بابا پہلے کھانا کھول دیں بہت بھوک لگی نکہ سے پہلے کھانا کھول دیں ابھی چپ کر جا بھائی چپ کر کے نکہ پڑھوالے پھر کھانا بھی کھل جائے گا اور یار انسانوں کی طرح کھانا کھانا تو دھولا بناوا بھائی ویسی شادی پہ نہیں آیا بھائی میں اس کو لے کے آ رہا ہوں تو چلیں یہاں پہ یار یہ نکہ پڑھوالے کی تیاری وغیرہ کریں ٹھیک ہے تو میں ایک منٹ میں آیا تو گئی سبھی نکہ ہونے والا ٹھیک ہے تو ہم نے کرسی وغیرہ لگاتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ سمجھیں تو جی جی بیٹا کیا آپ کو سلطانہ ڈاکو سے ابھی کیا کر رہے ہیں سلطانہ ڈاکو نہیں ہے سلطانہ ڈاکی دھیان سے پڑھیں اوہ سوری بیٹا کیا آپ کو سلطانہ ڈاکو سے یہ نکہ قبول ہے جی قبول ہے اچھا جی تو بیٹا کیا آپ کو جیمی ڈی سنٹا سے نکہ قبول ہے جی قبول ہے تو مبارک مبارک آپ لوگ نکہ میں بن چکے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کا نکہ ہو چکا ہے مبارک آپ سب لوگوں کو خیر مبارک خیر مبارک میں مٹھائی کلا دے فلم میں جاؤں یہاں سے مبارکو مائکل مبارکو بیٹے کے من نکہ کے مبارکو خیر مبارک فرنگلن خیر مبارک جی مبارکو اکاری صاحب خیر مبارک بیٹا خیر مبارک مبارکو جی بہت بہت نکہ قی خیر مبارک بابا خیر مبارک چل پھر اور لوگوں سے مل لے تو پھر میں اننونسمنٹ کروں یار کھانا کھلوانے کی ہاں بابا میں ابھی مل کے آیا جی پی آوہ جی مبارکو تو میں مبارک کو نکھا کی بہت بہت ہاں خیر مبارک انکل خیر مبارک اچھا آپ نے فوٹو کھنچوا ہے یہ میرے ساتھ نہیں جی میں موقع نہیں ملو اتنی رشتہ نماری بات چلو اب کھنچوا لیتے ہیں فوٹو اگرہ جب باپا فوٹو اگرہ کھنچوا لیتے ہیں گروپ فوٹو کھنچتے ہیں ابی ہاں جی بھی گروپ فوٹو کھنچوا لیتے ہیں لیکن پہلے کھانا کھلوا لیتے ہیں پھر ہم آرام سکون سے فوٹو کھنچوا لیتے ہیں پھر کھانا کھنگے ابھی ہم کھانا کھلوا لیتے ہیں سبر کر لے تو گائز میں یہاں پر انانسمنٹ کر دیتا ہوں تو گائز آپ سب لوگ ایک ضروری انانسمنٹ سن لو نکاح ہو چکے جی میگا آپ سب کو بھی مبارک کو مجھے بھی مبارک کو سب کو خیر مبارک تو ابھی ہم کھانا کھلوانے لگے ہیں جس نے اپنا بچہ بلوانے بلوالے کھانا کیونکہ بعد میں نہیں ملے گا ایک وقت میں کھانا ہوگا جس نے ٹوٹنا وہ ابھی ٹوٹے گا آپ کے پاس دس سیکنڈ ہے دس سیکنڈ کے بعد کھانا کھلوا دیں گے ہم جس نے ابھی لینا وہ لے لے اور دباہ کی کھانا آپ لوگوں نے بھوکا کسی نے بھی گھر میں دی جانا آپ لوگوں کا اس ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب یار پاپا جلدی چلیں دس سیکنڈ ہے دس سیکنڈ کے بعد پھر کھانا کھل جائے گا اور پھر رش ہو جائے کہ کھانا نہیں ملے گا ابھی جمی پاگل ہو گئے کہ کھانا ہمارا لہدہ سے آئے گا ٹھیک ہے تو فکر نہیں کر تو گئیز ابھی ہم لوگ کھانا بغیرہ کھاتے ہیں ٹھیک ہے پھر رخصتے بغیرہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جمی بس یہ آخری پکچر سے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم نے رخصتی کرنے ہیں ہاں باپا ایک میں بس یہ کھنچوا لینا پھر ہم چلتے ہیں ٹھیک ہے ہاں چل ٹھیک ہے یہ لاس پکچر ہے ہاں بس اب سمائل کریں یار اچھی پکچر آنے چاہیے میں پروفائل پکچر پڑا ہوں چل لگا لیو بھائی اچھی سے گھنچنا یار چل جمی بہت زیادہ پکچر ہوگی میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے آجے بہجن چلیں ہاں بابا بس ایک پکچر نا بس بس ایک پکچر چلیں آجے بہجن آجے میں بات کرنی میں آپ سے ایک منٹی دن آئی میں ایک طرف آئیں تو گائز یار کھانا وغیرہ بھی ہم نے کھا لیا تو بس اب رخصتی کرتے ہیں سین تو بھائجن بات سنیں یار دیکھو کھانا وغیرہ بھی ہو گیا ٹھیک ہے نکا بھی ہو گیا تو بس اب رخصتی کرتے ہیں اگر اٹھ کسی اس کا انتظار ہے بس رخصتی کر دیتے ہیں ہاں ہاں برسو میری بیگم آجے نا پھر رخصتی کرتے ہیں تو پاپا چلو ہاں جمی چل سب تیرے ساتھ ہیں چل یار تم آرام سے چلا کرو جمی یہ اتنا تیز کیوں چلتے ہو آرام سے چلو بابل کی دعائیں لیتی جان یار یہ گانا کون کہا رہا ہے یار گانا کون کہا رہا ہے عشد بھائی ہوں گے یہ لازمی بات عشد بھائی ہوں گے جا تو عشد بھائی میں نے دیکھ لیا یار آپ گانا کہا رہے ہیں اس تا نہیں کریں یار تنگ نہیں کریں ایمی تنگ کر یار جمی چھوڑ دو یار اگنور کرو سارے اوپر تو میں بھی بتمیزی کر رہے ہو بس سیدھی ترہا چلتے رہو یار عشد بھائی تنگ کر رہا ہے نا تو چلو چلو ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں سیدھی ترہی یہ لوگ آبی رہیں گے نہیں تو چلو جمی جا کے تم لوگ گاڑے میں بیٹھو ٹھیک ہے ہم لوگ بھی آرہے ہیں اچھا باپا آرے جمی یہ والی گاڑے لے کیا ہے ہاں پاپا نے تیار کروائی ہے پھر بلکل راش لگ رہی ہے پاپا چلیں ہاں ہاں جا کے تم لوگ بیٹھو ٹھیک ہے ہم لوگ بھی آرہے ہیں جا کے بیٹھو جمی ایک منہ میں نے پاپا سے بات کرنی ہے پاپا میں آپ کو بہت یاد کروں گی میں بھی بیٹا تجھے بہت یاد کروں گا پس جمی بیٹا میری بیٹی کا خیار رکھنا ہے اس کو دکھ نہیں دینا ٹھیک ہے پاپا اب بے فکر ہو جی آپ کو شکریعت کا موقع نہیں ملے گا اچھا جمی کار میں بیٹھو یار دیر دیر ہو رہی ہے جلدی سے بیٹھو کار میں تو چلو جمی تم بھی بیٹھو یار جلدی چلو باجن بس میری بیٹے کا خیار رکھے گا اب یار چلو کچھ نہیں ہوتا ہے یار آپ کی بیٹی میری بیٹی آئے یار بس ان کو اچھی سے دعاوں میں یاد کر رکھو بس ان لوگوں کی شادی اچھی سے گزر ہو جائے ٹھیک ہے ہاں بس میری بیٹے یہی دعا باجن ان کو کسی کی نظر نہ لگے بس یہ خوشی سے رہیں ہاں بس یہی دعا ہونی چاہی ہے خوشی سے رہیں چلو بھئی ہم جا رہے ہیں ٹھیک ہے چلو باجن خیار رکھے گا یار میری بیٹے کا بھی اور اپنا بھی ہاں بے فکر ہو جو یار ساری کڑی ہیں یہاں سے جا رہی ہیں یہ سین بیسٹ ہو گیا تو چلو ہاں پھر ہم بھی نگلتے ہیں ٹھیک ہے تو گائز جمی کی شادی ہو چکی ہے اگر آپ لوگوں کو یہ اپیسوڈ پسند آیا تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا چینل کو کر دیں سبسکرائب آپ لوگ مجھے کمنٹ میں سیجیشن گرہ بھی دے سکتے ہو تو میں ملتوں ناکس ویڈیو میں تب سے گلے اپنا بہت سارا کیا رکھے گا میرا نام علی آج ہے اور آپ دیکھ رہے تھے کیم آئی موسیقی موسیقی